اور اگر اللہ نے میری آواز میں اطافت کی تو شاید پاکستان کے ان دشتگردوں کو بھی میری آواز ان کے کانوں پر کھنچے گئی کہ جو لوگ جو تنبید جس نے ہمارے کل کے چالیس لوگوں کو مار کر اس کی ذمہ داری پھول کی میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جائش محمد نہیں تم جائش شیعاتی ہو جو جائش محمد ہے محمد کا سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی کسی انسان کو نہیں مارتا وہ انسانیت پر رہم کرتا ہے اور یہ جائش شیعاتی ہیں یہ جائش ابلیس ہیں اور مسود اگر تو مولانا نہیں تو شایطان کا شاگت ہے یہ نسکر تیوانی ہے یہ نسکر خیاتی ہیں اور ہم پاکستان کے وزریانوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو پیغام آپ اندوستان کو دے دے چاہتے ہیں وہ محمد نہیں لیے آپ نے شروعات چیئے یہ پہلا حملہ نہیں لیے پتھان کورٹ بھی ہوا اور ہمیں اندوستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر آزم کو بتانا چاہتی ہے کہ اب آپ اپنے چہرے سے یہ معصومیت کا نقاب نکال کر پھیک دیجئے ٹرم شاید آپ کی بات کا بھروسہ کر جائے مگر ہم اس کا بھروسہ نہیں کر سکتے نہ ہم ٹرم کی بات کا بھروسہ کر سکتے نہ یہ پاکستان کے وزیر آزم کی بات کا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے ہم ایسا کر دیں گے ہم اندوستان کے مندروں سے آواز اور گھنڈے کی آواز ہوتے ہیں میں پاکستان کے وزیر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اندوستان کو نہیں جانتے جب تک اندوستان کا مسلمان زندہ ہے مسجد سے آواز آئے گی اشدو اللہ الہ ایلو اللہ وشدو انہ محمد رسول اللہ اور مندر سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی گرجہ گھر سے بھی آواز آئے گی گردوارہ سے بھی آواز آئے گی بہت مذہب کے لوگ اپنے مذہبی نغموں کو پڑھیں گے یہ ہندوستائن کی طاقت اور خوبصورتی ہے تم مر بھی جاؤگے تمہاری نسل ہتم ہو جائے گی مگر اندوستان میں یہ تمام کیزیں ہوتی رہی ہیں یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے جس کو پڑھوچی ملک حسد بری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس ملک میں وہ طاقت کہ آج یہاں پر ہما قسم کے لوگ رہتی ہیں مگر مل کر رہتی ہیں یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ہیں اس لیے ہم اس جلسے کو کر رہے ہیں ہمارے مسائل کل کے لیے مگر جو وطن کی ہاتھ آئے گی تو ہم سب ایک ہو جائے ہیں تو میری عزیز دوستوں اور خضروں اب یہ جو مسئلہ ہے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اپلانستان سے امریکہ تھوڑکا کرم جا رہے ہیں تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری اہمیت بڑھ چکی ہے ان کی اہمیت نہیں بڑے ان کے پاس بیسا نہیں ہے ان کو خیرات ملی ایک عرب کا پادش آ کر ان کو خیرات دیا تو انہوں نے سمجھا کہ چلو ایک آج دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا موسیقی